اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کا آپ سے بسی ہوگئے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے پل پل کیلئے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ امپنورٹ یا انفرمیشن دینے والا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں قوید کے اندر کیا کیا چیزیں کچھ اوپن ہونے والی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور کرفیو کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے مسجدیں جو ہیں اوپن ہونے والی ہیں اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اور وہی کافی ساری اپ ڈیٹ ہیں جس میں کہ میں آپ کو بتا ہوں گورنمنٹ جو ہے اکتیس تاریخ کے بعد میں کن کن جگہوں پر کھانا پوچھانے کا کام کرے گی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وارا ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ اچھا بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم تھا کوئیت کے اندر مسجد وغیرہ جو تھی بلکل بند تھیں لیکن ابھی جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے کہ مسجدیں جو ہے جلدی ہی اوپن کر دی جائیں گے اور وہ کونسی طارق سے اوپن کی جائیں گے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس میں کچھ ابھی رول ریگولیشن رکھے گئے ہیں اور ایک چیز کا دہان رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں مسجد محمد پہنچ جائیں گے ابھی جو ہے فل اجازت نہیں دی جائیں نہیں دی گئی آپ پہلے پورے ویڈیو کو سمجھئے تھوڑا ویڈیو ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے لیکن میں آپ کو پوری انفرمیشن اسٹے بائی اسٹے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کنفیوزن نہیں رہے تو جو ریسلنسی ایریا ہیں ان ایریوں میں مسجد کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن یہ جو کام رہے گا اکتیس مائی کے بعد میں شروع ہوئے گا اور ان ایریا میں جو ریسلنس ایریا ہیں ان جگہوں پہ مسجد کھولیں گے لیکن فرائیڈ کو پھر بھی اوف رہیں گے صرف فرائیڈ کو جس طرح سے کرفیو جو لوگ ڈاؤن لگ ہوا تھا اسی طرح سے رہے گا زیادہ لوگ جو ہے نماز آدھا نہیں کریں گے باقی ادر نمازوں میں جو ہے جمعے کو چھوڑ گے ادر نمازوں میں جو ہے لوگ نماز جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ سیفٹی کے ساتھ میں جا کے نماز آدھا کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپریڈ نکل گا ہی ہے آپ مسجد میں انشاءاللہ جا سکتے ہیں اور جلدی ہی جلدی پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مسجد ہیں بھی بند ہیں ہر طرح کا دھرم کا ہر چیز جو بند ہے ہر مندر مسجد سبھی چیزیں بند ہیں تو جلدی ہی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کھل جائیں گے آپ بھی دعا کیجئے اللہ کرم سے یہ سارا کچھ ہو جائے جس طرح سے پہلے نورمر لوگ جی رہے تھے اسی طرح سے یہ سارا کچھ ہو جائے اب اگلی اپریڈ کی طرح پڑھتے ہیں اگلی اپریڈ کافی بڑی اپریڈ آ رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کھیتان اور فرونیا میں دونوں آنے جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے وہ اس لیے ہی کیا گیا ہے جنسے کہ آپ کو معلوم ہے جو فرونیا محبولہ ایڈیا میں جو کرفیو لگایا تھا اور اس سے جو ہے کافی بڑی سیفٹی ہوئی اور اس کے بعد میں جو ہے وہاں پہ کیس آنا بہت کم ہو گئے لیکن وہاں پہ جو پولیس والے گست وغیرہ کرتے تھے وہاں پہ فیٹتے تھے ہر طرح سے جو سیفٹی ہو رہی تھی وہ بینا گاڑی کے بینا گھوڑوں کے یعنی کہ پیدل ہی وہاں پہ جو تھے الگ الگ طریقے سے وہاں پہ گست وغیرہ کر رہے تھے پولیس والے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر گست کریں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے فولو کیا جائے گا اور یہاں پہ exit entry دونوں علاقوں میں بند کر دی گئی ہے اور آہستہ آہستہ ان علاقوں کو جو ہے open کیا جائے گا اور کسی بھی طرح سے 31 تاریخ کے بعد میں جو challenges ہونے والے ہیں وہ directly پورے قویت کو open نہیں کیا جائے گا اس چیز کا دھیان رکھئے گا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو update دوں گا انشاءاللہ کچھ اس میں update دینے کی کوشش کروں گا زیادہ ویڈیو لمبا نہیں ہو اور کچھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا چیزوں میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے چھوٹ دی جائے گی اور کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ بڑی update آ رہی ہے نکل کے اور اس میں جو ہے آپ کا 6 سے 6 بجا تک صبح 6 سے 6 بجا تک اور یہ آپ کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی update کی طرف جیسے کہ آپ کو معلوم ہے normal جو life ہے جیسے پہلے چل رہی تھی اس کے حساب سے ایک update نکل کر رہی ہے وہ جو life ہے something جو update نکل کر رہی ہے وہ 5 stage کے بعد میں ہوئی گیا یہ stage کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کوت گرمین نے بولا ہے 3 week کا ایک stage ہوگا اور اسی طرح سے 5 stage پورے ہو جائیں گے تو normal life اس کے بعد میں شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے 5 stage یعنی کہ تقریبا جو ہے 15 week کے بعد میں جو ہے یہ سارا کچھ انشاءاللہ normal ہو جائے گا اور جیسے پہلے لوگ جیتے تھے جیس طرح سے پہلے رہنا کھانا پینا کرتے تھے جیس طرح سے اپنا بزنس وغیرہ لوگ چلاتے تھے تو اسی طرح سے یہ سارا کچھ پہلے کی طرح شروع ہو جائے گا تو یہ بڑی update نکل گا رہی ہے اور سب کچھ جو ہے normal آہستہ آہستہ سارا کچھ جو ہے کھولا جائے گا تھوڑے rule regulation اور تھوڑا implement کر گئے یہ سارا کچھ کیا جائے گا اگلی update کی طرف بڑھتے ہیں اگلی update جو ہے یہ کافی بڑی ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ علاقوں میں جو ہے پھر بھی curfew لاغو رہے گا یہ 31 تاریخ کے بعد میں بھی اور ابھی بھی جو ابھی استدیش چل لی ہے اس کے حساب سے بھی لیکن جیسے ہی سارا کچھ رہے گا اور ان جگہوں پہ کوہد گورنمنٹ جو ہے سارا کچھ پہنچانے کی بندوست کر رہی ہے جیسے کہ گیس کھانا فوڈ وغیرہ کسی بھی طرح کا اور ہسپیٹل جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ بھی پوری وہاں پہ ضرورت کے مطابق ہر چیز وہاں پہ پوچھائے گی آپ کو جو ہے گورنمنٹ کے ٹچ میں رہنا پڑے گا کون کون سی علاقے میں میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں فروانیا ہے کھتان ہے حوالی ہے اور نارک ہے اور میدانے حوالی ہے یہ کچھ علاقے ہیں جو کہ ان علاقے میں کوہد گورنمنٹ جو ہے پوری چیزیں پوچھانے کی کوشش کرے گی اب کن کن علاقے میں جو ہے کرفیو لاغو رہے گا وہ میں آپ کو بتاتے دوں کن کن بلوک میں جو ہے کرفیو لاغو رہے گا جو میں نے آپ کو ایریے بتا ہے کیونکہ کچھ ایریوں میں ان میں بھی چھوٹ دی جائے گی اور کچھ جگہوں پہ جو ہے ان میں بھی کرفیو رہے گا جیسے پہلے کنٹینیو چل رہا تھا اسی طرح سے کنٹینیو چلتا رہے گا تو آپ اس چیز کو ضرور جانئے کیونکہ آپ بھی ان علاقے میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر نگل جائیں آپ کو معلوم نہیں ہو آپ سوچیں بھئی 31 تاریخ کے بعد میں نیوز آ رہی تھی اوپن ہو گیا ہے تو وہ چیز آپ غلط خیمی میں نہ پڑ جائیں نہیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے اندر ڈال دیا جائے فائن وغیرہ پڑ جایا پہ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں فرونیے گئے بلوک نمبر جو ہے 60, 120, 520 and 139 اور حوالی کا جو ہے اور میدان حوالی کا جو ہے بلوک نمبر 4, 6, 7, 8 and 9 یہ ہیں ان علاقوں میں پہلے کی طرح جلیبا سوئیگمہ لوگ ڈاؤن پہلے کی طرح کنٹینیو رہے گا تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ ضرور دھانی بڑھتیے گا اور باہر نکلتے ہیں تو بینہ پرمیشن کے بینہ اجازت کے نہ نکلیں نہیں تو آپ پہ تھوڑا مہنگا پڑھ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور یہ جو اسٹیز وغیرہ کا ہے یہ پورا ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آپ کو اگر آپ کو الگ سے ویڈیوز بنا کر دوں گا تاکہ آپ لوگ سنگنا جائے کہ کن کن ایریو میں جو ہے اجازت دی جائے گی کیا کیا چیزیں اوپن رہیں گی اور جو ہے ان میں سے ایک الگ سے جو ہے لیشٹ جاری کی گئی ہے وہ کیا کیا لوگ کام کر سکتے ہیں کون کو ان سب وغ کر سکتے ہیں وہ ساری چیز کا اپ ڈیٹ میں آپ کو الگ سے دوں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلے وہ آ رہے تو چینل کو سسکر آئے بھی ضرور کریں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹر اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں تو چلیئے فرم لینک اس نیش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والوں خیال لکھیں ٹیک کیا بائی بائی